علی گور ولو سب آپ سے شروع کرتے ہیں سر یہ سوشل میڈیا کی ایج ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو سیاست کی ڈائنیمکس ہیں وہ بھی اب تبدیل ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیانییں بنتے ہیں اور پھر جو بازی لے جاتا ہے وہ ہی جیت جاتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بیانیے کی جو جنگ ہے اس میں آپ کی حکومت ہار رہی ہے ٹھیک ہے سر پی ٹی آئی لابنگ کرتی ہے لیکن ہمارے جو سفارتکار ہیں دنیا میں سفارت خانے ہیں خاص روپے امریکہ اور یورپ میں وہ سو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک جواز سے متعلق چند لوگوں کے سامنے وہ بے بس نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تناظر میں تو میں کسی حد تک تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہاں پر یہ سوچنا قابل ذکر ہے کہ دیکھیں باقی پلٹیکل پارٹی پی ایم ایل ایل پاکستان پیپلز پارٹی جی ایو آئی تمام پلٹیکل پارٹی اگر بالخصوص میں اپنی پارٹی کی بات کروں تو ہم نے تو قیدو بند کی صورتیں مشکل حالات اسمبلیوں کا اور حکومتوں کا ٹوٹ جانا کئی دفعہ دیکھا ہے کئی دفعہ لیڈرشیپ جیلوں میں رہی سزائے موت تن بھی سنائی گئی اور بھی کس قسم کے کیسز بنائے گئے لیکن ایک بات کلیر ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف ہم نے لابنگ نہیں کیا آج بھی آپ دیکھنے جو یہ کام ہو رہا ہے جس کا کہ کیئر لی یہ میسیج بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیجیٹل دہشت کر دی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف پی ایمیلنی کے خلاف نہیں ہے پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے جی ایو آئی یہ دیگر جماعتوں کے خلاف نہیں ہے اگر آپ جو اینو میں جاتے ہیں تو پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ کردہ نے دے پاکستان کے خلاف ایمیلنی کی آپ جا کر وہ مطلب ہے کہ وہاں سے پاس کرواتے ہیں کوئی قرآدار پاکستان کے خلاف سب خلاف کر رہے ہیں پاکستان کے آپ پر تنقید بھی بنتی ہے میں پوچھ رہی ہوں آپ کا کاؤنٹر نیریٹیف کدھر ہے بیانیے کی جنگ آپ کیوں ہار رہے ہیں جو جگہیں آپ بتا رہے ہیں آپ کامیاب کیوں نہیں ہو پارے دیکھیں بات یہ نہیں ہے میں اگر بات کروں گا تو پھر میری بات سے کچھ لوگیں تفاق نہیں کریں گے یا ان کو بری لگے گی دیکھیں جو فورن فنڈنگ کیس تھا یا جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک کالا دھرمک اٹھا کیا جاتا ہے جو پاکستان کے خلاف سمال ہوتا ہے اور اس کے وعدے ثبوت ہے وہ پھر عدالتوں کی بات کریں گے کہ اس کیس ہزاری ہوئے وہ ایک علاق بیعث ہے لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے خارجہ پالیسی تو مضبوط ہونا چاہیے سفارتکار جو ہیں وہ ایک قراردار کو نہیں روک پائے میں آگے چلتی ہوں سر ہم پاکستان ایک جمہوری ملک ہے علی گوھر ملوت صاحب اور آپ کو پتہ یہاں پہ اظہار رائے اور سیاسی جلسے کرنے کی بھی آزادی ہے سر لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کل اسلام آباد میں یہ ترنول میں جلسے کی اجازت دی تھی پھر این او سی کینسل کر دیا محرم الحرامل سیکیورٹی کی وجوہات پہ اس ایشو کے اوپر لیکن سر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ عام دنوں میں بھی عدلیہ کی اجازت کے باوجود بھی ہمیں وفاق میں یعنی اسلام آباد اور منجاب میں جلسے کرنے یا اعتجاج کی اجازت نہیں بھی جاتی ہے یہ عالمی دنیا میں کیا تاثر جا رہا ہے ہمارا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو واقعی کوئی بھی پلٹیکل پارٹیو ظاہر ہے کل سے محرم الحرام کاشرہ شروع ہو جائے گا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سے ایک ایک افتہ ایک ایک مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے ہر شہر میں روزانہ جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں تو کوئی تو یہ ایلوشی جیدے میں سوچنا چاہتے ہیں ہم پورا سال پورا سال ہم شیاسی گیتنگ کرتے ہیں اگر ان دس دنوں کو آوائیڈ بھی کر دیا جائے تو کوئی قیامت نہیں آگا ہے ٹھیک ہے دوسری بات کہ ہے ہم نے نو مہین جاتے باقیات اسی سلام آباد کے اندر لوگ ڈاؤن اسی سلام آباد کے گرین بیلڈ سکوار لگانا اسی سلام آباد کے یہ نو مہین کے جان نہیں چھوڑے گا لگتا ہے وہ تمام چیزیں ہیں جن کے ہمارا ملک دسا ہوا ہے تمام چیزوں سے اور اس کا کریڈٹ صرف ایک پلیٹیکل پارٹی کو جاتا ہے جس کی نمائنگی سینٹر صاحب بیٹھ کے جب آپ بتائیں گے لگور بلود صاحب ایک پاکستان ہے چار پاکستان ہیں یہ فیصلے کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں ملک میں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی ہے تمام صوبے جو ہیں وہ اس کی جائیاں ہیں اور خاص طور پر اٹھارمی ترمیم کے بعد تو اب تو صوبے بہت خود مختار ہیں لیکن انتہائی مانگیت کے ساتھ جو کے پی کے حالات ہیں لاؤن آرڈر کے نیاز سے ابھی ایک بڑی اہم بات ہو رہی تھی حمداللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے پچھلے جنہوں سینیٹر صاحب ایک واقعے کے اندر حلاق ہوئے ہیں جی حرامللہ صاحب اور وہاں پر میں ایک سوشل میڈیا پر ان کی آخری سپیچ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دائش نے اپنے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں نوے سے زیادہ میں ایف آیال چاہت کروا چکا ہوں حالات و واقعات یہ ہیں ان لوگوں کی کہ جب ان کی مرکز میں حکومت تھی تو انہوں نے دہشت گردوں کو رہا کیا ان کو بات کیا بلکل اور اس کے بعد آج بھی دیکھ لیں کہ جو سب سے پہلا سوفٹ آرگٹ ہوتا ہے وہ کے پی کے ہوتا ہے آج حالات یہ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ صوبائی حکومتیں مرکز کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں علی گوھر بنیل صاحب ایک شکریہ پتہ یہاں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیصلے پہلے کرتے ہیں پھر مشابرات بات میں کرتے ہیں جتنا مرضی بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیں ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کر لیں ان کو جو کر لیں یہاں پر جو کے پی کے سے دہشت گرد آتا ہے وہ پنجاب کو وہ سندھ کو وہ مرکز کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان سے پوچھ لیں تو یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے یہ بات کرنے کے ساتھ مجھے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آج تک کے پی کے میں جو پشابر ہے اس کو سیف سٹی ترکیہ نہیں بنا سکے کوئی فرادک لیب ترک نہیں دے سکے کے پی کے انفرسپیکچر کو دیکھ لیں اور جو وہ واقعہ ہوا وہ ایک بندے کو جو سیاہ گیا ہوا تھا وہ ایک الانت بات اس کو زندہ جلا دیا گیا اور یہ ریاست کا کام ہے اگر اس نے کوئی یورم کیا بنا کی ہے تو عدالت کا کام ہے یہ حالات ہیں کے پی کے اور حالات پورا ملک میں ایسے ہیسے وہ کچھ واقعات پنجاب میں بھی ایسے میں بھی بات سنیے گا اب علی گوھر بلو صاحب دیکھیں مسئلہ آپ کی حکومت کا ایک یہ ہے کہ آپ پہلے فیصلے کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ مشاورت کے لیے کہتے ہیں اب یہ آپریشن جو عظم استحقام ہے اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اب اے پی سی کال کرنے کا وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ جی کال کی جائے گی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم شرکت کریں گے انہوں نے حامی بھری ہے اب ان کی جو ریزرویشنز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایو آئی ایف ہے پی ٹی آئی ہے آپ ان کے ریزرویشنز کو ختم کر سکیں گے سر نہیں بلکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ جس طرح کے ہم ہالات سے گزر رہے ہیں جس طرح شہارتے ہو رہی ہیں جس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں جس طرح سے تحشت گردی دوبارہ سے پنپ رہی اور دندلاتی پھر رہی ہے ان حالات و واقعات میں آپریشن تو ہوگا لیکن اس آپریشن کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے آج ریاست کے اور حکومت کے ہر فیصلے کی دادہ نسطہ جو اہم خالفت کی جاتی ہے یہ سوچے سب کے بغیر کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہمارا اے پی سی بلانے کا ابھی تو خید بقاعدہ آناؤنس نہیں ہوا آفریشنی آناؤنس نہیں ہوا اگر اے پی سی ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے خاص فلیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ان کو اصل تصویر کا رخ دکھانا کہ بھائی جس قسم کا آپ آپریشن کہہ رہے ہیں اس طرح کا آپریشن نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں اپیکس کمیٹی میں تو فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے مشاورت کر لیتے اعتماد میں لے لیتے ابھی بھی تو آپ کر رہی ہے اس کا فائدہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی آپریشن رضم اس کام کا وہ کہتے ہیں نام لیا گیا تھا مجھے نہیں پتا کہ یہ آپریشن کی بات کی جا رہی ہے تو اس نے بھی انہوں نے کیا نام اپریشن میں اتاولہ تارہ صاحب نے ان کی بات کو اکنالیج بھی کیا کہ بلکل ادھر کوئی بات نہیں ہوئی خدارہ سیاسی مخالفت کریں لیکن اس نہج تک نہ جائیں کہ پاکستان کا وجود ہے تو تمام سیاسی پارٹی ہے پاکستان کا وجود ہے تو یہ تمام چیزیں لیکن اپنی سیاسی انارات کے لیے اس نوبت تک مت جائیں سر آپ ان کی ریزیویشن سنیے گا کہ کیوں حمدلہ صاحب کی پارٹی مخالفت کر رہی ہے کیوں پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے